بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بہن بائیو اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین تو میرے پیارے بہن بائیو آج میں اپنے چینل اسلام زندہ بات آمین میں آپ سب کی خدمت میں ایک بہت ہی مجارب اور پاورفر عمل لیکر حاضر ہوئے ہوں آپ جمعیرات اور جمعہ کی دن آپ اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں میرے پیارے بہن بائیو اگر آپ جمعیرات اور جمعہ کی دن اس عمل کو نہ بھی کر سکیں تو آپ کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت آپ ایک تصویح کن فا یا کن کی پڑھ کر اس کی طاقت خود دیکھ لیجئے گا آج تقدیر بدل دینے والا دن ہے جو چاہے اللہ سے مانگ لو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور عطاف کریں گے ایک دن کا انتخائی مجارب کن فا یا کن کا یہ عمل ہے اور آپ نے اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے اور آپ نے اپنی تمام جائز حجات کو مقصد کو پورا کروانا ہے آپ بے اولاد ہیں آپ کو اولاد نرینہ انشاءاللہ عطا ہوگی میرے پیارے بہن بائیو اگر آپ کسی بھی معاملات میں گرفتار ہیں جیسا کہ اگر آپ لوگوں کے بچے نافرمان ہیں تو بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ گریلون و چاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں گھر میں لڑائیاں جگڑے ہیں اگر آپ کرس کے بوش تلے دبے ہوئے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے پیارے بہن بائیو کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی مشکلیاں پریشانی آ جاتی ہے تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہ عمل کرنا ضرور ہے تو لہٰذا عمل کا طریقہ کا جان لیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے میرے پیارے بہن بائیو یہ عمل انتہائی آسان اور مجرب عمل ہے اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لینا ہے جب آپ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لیں اگر آپ کو درودِ ابراہیم بڑے والا نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے تو آپ ایک سو کی تداد میں اس کو پڑھیں گے اگر آپ بڑے والا درودِ ابراہیم پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی حرام مرتبہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ کن فا یا کن کی تصویر پڑھ لینی ہے جب آپ کن فا یا کن کی ایک سو مرتبہ کی تصویر پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے ایک سو مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورت کسر جو ہے وہ اکیس بار پڑھنی ہے اور آپ نے جب سورت کسر شروع کرنی ہے تو ایک بار بسم اللہ لازمی پڑھ لیجئے گا لیکن صورت کوسر کے شروع میں بسم اللہ پڑھئے گا بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر اب بار بار پڑھیں گے تو آپ کی اپنی مرضی ہے جب آپ اکیس مرتبہ صورت کوسر پڑھ لیں تو پھر آپ نے گیارہ بار درودِ ابراہیم پڑھ لینا ہے یاد رکھیے گا کہ جو درودِ ابراہیم آپ نے شروع میں پڑھا اگر آپ نے بڑے والا پڑھا نماز پڑھا تو گیارہ مرتبہ وہ پڑھیں گے اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو پھر آپ ایک سو مرتبہ وہ پڑھیں گے پھر آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی اللہ جس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو کن فرما دیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے کن فیہ کن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جا بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے ان کو کسی چیز کے بنانے کے لیے کسی اسباب یا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں اللہ کی قدرت کے کمال کا بیان ہوا ہے اور یا ارخم الراحمی انتخائی عظمت والا ذکر ہے اس کے ذریعے دعا مانگنے کی فضیلت ایک حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے آپ نے فرمایا ترجمہ بے شک خدا تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارخم الراحمین پڑتا ہے بس جو شخص اس کلمات کو تین بار پڑتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے بے شک ارخم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا اب مانگ جو مانگنا ہے تو میرے پیارے بہن بائیو آپ جب یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں تو آپ نے پاس ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لینا ہے کیونکہ جو خواتین حضرات بے اولاد ہیں وہ اسی وظیفے کو ایک گلاس پانی پر دم کریں گے اور آدھا پانی خود پی لینا ہے اور آدھا پانی اپنے شکر کو پلائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے بچے نافرمان ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی اپنے سارے بچوں میں باٹ دینا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا پانی سب بچوں کو پلانا ہے اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اور رزق میں برکتیں آئیں تو آپ نے گھر کے چاروں کونوں پر دیواروں پر چھنٹیں ڈال دینی ہے زمین پہ نہیں ڈالیے گا سب گھر والوں کو بھی تھوڑا تھوڑا پانی پلا دینا ہے یہ عمل آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ تاک میں کریں تو زیادہ بہتر ہے مطلب ایک دن کا عمل یہ کریں تین دن کا کریں پانچ دن کا کریں اسی طرح جیسے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس وظیفے کے ایک عملات بہت ہی امدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ خود کریں گے اس عمل کو تو آپ حیران رہ جائیں گے بس آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی بہتر نتائج دیکھیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد پانی پر دم کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا ضرور مانگ لیں کیونکہ دعا تو خر عبادت کا حصہ ہے اور دعا اس یقین سے مانگئے کہ سننے والا ضرور دعا کو قبول کرے گا اللہ پاک سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگ دے اے اللہ ہمارے تمام مشکلات ہمارے انجام کو اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھنا دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں اور خطے لیاں آسمان کی طرف کریں کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو دعا کی ابتداء اپنے نفس سے کریں پھر والدین کو پھر تمام مسلمانوں کو شامل کریں دعا کے اول اور آخر دروشری پڑھنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے دعا کو ہمیشہ آہستہ مانگنا اور گڑ گڑا کر مانگنا زیادہ بہتر عمل ہے اپنے ہر مقصد کے لئے دعا مانگیں اور دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملیں انشاءاللہ اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور آپ کو بہتر کی بجائے بہترین سے نوازیں گے تو میرے پیارے بہن بائیو یہ عمل یہ وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اس عمل اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاں کہ آپ کے ساتھ دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیہ پیدا ہو سکے جو دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لئے بھی آسانیہ پیدا کرتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کا اور ہم سب کا خامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی تفیق عطا فرمائے اور میرے پیارے بہن بائیو نماز کا احتمام لازمی کریں بے شک نماز شیطان کا مو کالا کرتی ہے اور نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کار آمد نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور کریں اور آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں انشاء اللہ پھر ملیں گے کسی اور اچھے عمل یا وظیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ